عثمان بزدار صاحب کیا شراب کیس میں اپنی وزارتِ اعلیٰ سے ہاتھ دو سکت بیٹھیں گے یا انہیں جیل بھی ہوگی عمران خان صاحب کی انا کو ٹھس پہنچانے کے لیے نیب با مقابلہ عثمان بزدار یا واقعی کچھ سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے میاں نوارشی صاحب کیا پاکستان واقعی واپس آنا چاہتے ہیں اور مسلمی نون میں شین اور میم کے دو گروپ بن رہے ہیں اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن صاحب کیوں ناراض ہیں اور کس سے نالائیں اور وہ کیوں اتنے سیاست سے دکھی نظر آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے کہ جہاں پر شراب پینا اور بیچنا نہ صرف قانون جرم ہے بلکہ اخلاقا اور معاشرے میں بھی اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے مذہب میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے خاص طور پر ایسے میں جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں وہاں پر شراب کی خرید و فروخت اور بیچنا ایک نہائی تھی غیر اخلاقی غیر اسلامی اور غیر معاشرتی ایک فیل ہے ایسے میں عثمان بزدار صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیرحال ہے ان پر یہ الزام لگنا کہ وہ پانچ کروڑ پیان لے کر شراب کا لائسنس جاری کرنے جا رہے تھے اس کی اصل سٹوری کیا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں گا انیس سو ستانوے سے اب تک فرد وائد کسی کو بھی ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ نے شراب بیچنے کا لائسنس نہیں جاری کیا یہ لائسنس صرف فور سٹار ہوتیلز کو فائف سٹار ہوتیلز کو یا ان بڑے بڑے ہوتلوں کی چینز جو ہوتی ہیں ان کو یہ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر ان کے جو لوگ بیرونی دنیا سے آئیں امبیسی کے سٹاف ہوں یا وہ فورن پاسپورٹ رکھتے ہوں یا نون مسلم لوگ ہوں ان لوگوں کے مرضے میں یہ حلال ہو اور وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں ان کے لئے اسے جائز قرار دیا جاتا ہے تو اس لئے ان اداروں کو جہاں پر پرمیٹ دیے جاتے ہیں لائسنس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہ کام کر سکیں ایسے میں پاکستان میں لاہور ائرپورٹ پر موجود ایک کمپنی رویل سویس ہوتل کے نام سے جس کے مالک پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں یہ پانچھے لوگوں کو ایک گروپ ہے جنہوں نے کمپنی آور سیز ممالک میں ریجسٹر کروائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس لائسنس کے لئے ایک سردار گور بچن سنگھ صاحب کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ انہیں کسی طرح یہ لائسنس مل جائے تاکہ یہ شراب بیج کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمان لیں گے اس دوران انہوں نے جو ڈی جی ایکسائز کے تھے ان کا نام راجہ اشرف گوندل صاحب ان سے رابطہ کیا اور ان پر پریشر ڈلوایا کہ ان کے بقول ان پر پریشر ڈلوایا کہ انہیں یہ لائسنس مل سکے گوندل صاحب نے اس تمام معاملات کی فائل جو تھی وہ سی ایم پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں انہیں بجوا دی لیکن وہاں سے ان کے آفیس نے اس فائل کو واپس کر دیا کہ آپ کی سواپ دید ہے آپ کا دفتر ہے آپ جانے آپ کا کام جانے آپ وزیرالہ ہاؤس کو کیوں شامل کر رہے ہیں اس میں گوندل صاحب اب نیب کے لیے وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں اور گوندل صاحب کا ہی یہ کہنا ہے اور بہت سے اس طرح کے بیانات ہیں کہ ان پر بہت زیادہ پریشر وزیرالہ ہاؤس سے ڈالا گیا تھا اور پانچ کروڑ پر رشوت بھی دی جا رہی تھی تاکہ انہیں یہ لائسنس لیں اور ان دو اداروں کو جو کہ ادارے نہیں ہیں فرد وائد ہیں ان کو یہ دیا جائیں تاکہ وہاں پر یہ بیج کر منافع کمائیں پیسہ کمائیں اب یہ سارا معاملہ نیب میں اور نیب کی ساخ دو پر لگ چکی ہے اگر نیب اس معاملے میں بہترین طریقے سے جان چھان بھی نہیں کرے گا تو پھر نیب پر انگلیاں ہٹیں گے کہ آپ لوگ اتصاب کا عمل صحیح طرح نہیں کرے اگر نیب اس معاملے میں وزیرالہ کو قصوروات ٹھہراتا ہے تو پھر نہ صرف ان کی وزارت اعلیٰ بھی جا سکتی ہے برکہ اس کیس میں انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے ماضی میں جن افسران پر الزامات لگے ان سے استیفے بھی لیے گے اور وہ پارٹی سے بھی نکالے جا چکے ہیں اس لیے یہ ایک بہت بہت ٹیسٹ کیس بھی بن سکتے ہیں لیکن اسمان بزدار صاحب اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ہر فورم پر جانے کو تیار ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں انہیں کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس پر آگے ہم چل کر بات کریں گے لیکن اس سرے دست پاکستان مسلم لیگ نون میں دو گروپ مریم نواز اور شہباز یہ بات آخر کیوں چل رہی ہے مولانا فضل ایمان صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہے انہوں نے ریسلی بھی کہا کہ مارچ میں حکومت کی بسات لپیٹی جانی چاہیے تھی ہے جا رہی تھی لیکن نہیں ہوا ایسا آخر مولانا صاحب کو کس نے کہا بہت سے لوگاں خیال ہے کہ مولانا صاحب کو شاید مسلمی قیدیعظم کے لوگوں نے یہ بات پہنچائی تاکہ وہ اس دھرنے سے اٹھیں اور یہ بات آگے نہ چلے لیکن مولانا صاحب اس بات پہ بھی ناراض ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں ان کے ساتھ وہ ایگریسیف سیاست کر رہے جس کی انہیں ضرورت تھی آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب اسیملیوں میں بھی ان کے حلف لینے کے حق میں بالکل نہیں تھے اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی آپس میں جو اس وقت تعلقات ہیں وہ بھی کچھ اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے جس کا بھی ہم نے ریسنٹلی مریم نواز صاحب کی نیاب کی پیشی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے شہباز شریف صاحب کی سیاست سے آپ جتنا مرضی اختلاف کریں لیکن قومی ایشیوز پر جب بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ حکومت کی سائٹ پر ہوں گے چاہے وہ آرمی چیف صاحب کی اے پی سی ہو اس میں بھی وہ نہیں گئے اس کے علاوہ کشمیر پر ان کا موقف کسی آتا ہے حکومت کے ساتھ تھا بلکہ سی پیک میں بھی وہ چائنیز جو ایمبیسنر سے بات کرنے کو تیار تھے کہ آپ کسی طرح ان کے اتحافظات اگر ہیں تو ہم بھی دور کرنے کو تیار ہے تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں انہیں بڑی بہتر نہ جانتے ہیں دوسری طرف اپنے اولاد حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھوں بھی مجبور ہیں کہ ان کے گلہ پہلے بھی تھا کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ یہاں مشکلات سہتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں اقتدار میں حصہ ملتا تو اس دفعہ شاید میاں شہباز شریف صاحب کافی خاموش ہیں اسی وجہ سے وہ جہاں پہ بھی آپ کو مریم نواز نظر آئیں گی وہاں پر آپ کو شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئیں گے چچا اور بتیجی میں یہ دوریاں کوئی پہلی بات نہیں ہیں یہ اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار کے لیے ہمیشہ خاندانوں میں ڈیویجنز ہوتی رہی ہیں بھائی بھائی کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑتا رہا ہے ابھی اس صورتحال میں اگر مریم نواز صاحب کے پاس اگر پاپولیریٹی ہے تو شہباز شریف صاحب کے پاس الیکٹبل لوگ موجود ہیں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب ابھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس پوری پارٹی کو متحد کریں انہوں نے یہاں تک یہ بات کی اپنے قریبی لوگوں سے کہ میری صحت تھوڑی بہتر ہے میں واک بھی کر رہا ہوں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں چائے کافی بھی پیتا ہوں تو میں کیوں نہ پاکستان چلا جاؤں میں اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں اور پارٹی کی یہ تمام جو ان کے متحفظات ہیں مسائل ہیں انہیں دور کروں جو پہلے ہی صفوں کے لوگ ہیں انہیں اٹھا کر پیچھے پھینکا جائے اور جو لوگ نظر نہیں آرہے انہیں سم نے لائے جائے کیونکہ اس وقت حکومت کے سامنے اپوزیشن بلکل ایک بی پارٹی کا کردار دا کر رہی ہے ایک کمزور انتہائی کمزور ملکہ میں تو کہوں گا پاکستان کی تاریخ میں اتنی کمزور اپوزیشن شاید پہلے کبھی نہیں تھی کہ آپ کو ان کے گنے چنے تین چار پانچ لیڈروں کے علاوہ لوگ ہی نہیں ملتے جن سے آپ کوئی انٹرویو بھی کر سکیں میرے ساتھ اس وقت تو اسامہ غازی بول ٹی وی کے انکر جانے پہچانے نام ہے یوچیوپر بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل ڈپٹی سیکٹری انفرمیشن جو ہیں ڈاکٹر نبیل صاحب موجود ہیں ان کے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک بریک کے بعد اسامہ غازی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی مولانا فضل ریمان صاحب نے جیسے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ میں حکومت کی بسات لپیٹ دی جائے گی تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو آپ کے خیال میں کس نے وعدہ کیا تھا اور کیا واقعی بسات لپیٹی جا رہی تھی مولانا صاحب دف سے الیکشن ہوئے اس کے بعد تھی معیوز ہیں اور یہ ان کی معیوز ہے جاتا چلتا ہی رہنے کیسی نہ کسی طرح وہ پچھتے اگر آپ کے دو تین جہائیوں میں وہ ہر حکومت کے ساتھ ایڈیوست کر جاتے تھے ان کا یہ خاصہ تھا اور دوسری حکومت کے بھی ایسی تھی کہ ان کو ذرہت بھی پڑتی تھی اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مولانا صاحب ماری ساتھ نے خیشت دوت ہے موجودی طور پر تو اچھا ہے چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہے اور اس کے بعد تھی پارٹی ہے لیکن تحریکے انصاف کے ساتھ ان کی ہوئی نہیں سکی تھی کیونکہ خیدر پختون خواہ نہیں دونوں کی سترینٹس کی اس وقت جب سے پر ایلیکشن ہوئے تو اس کے مولانا صاحب نے پر ایلیکشن نہیں آنے پھر وہ اس کے بعد صدر بننا چاہتے تھے وہ بھی معاملہ نہیں بنا پھر وہ بیٹے کو ستی کر بنانا چاہتے تھے کہ قومی شمدی گا وہاں بھی ان کو شکست ہوتی رہی تو اس بھرنے میں بھی یہ معاملہ ہوا جہاں تک مارسی بات ہے تو میں بھی بٹین دا نائنز ان کو کسی طرف سے پیغام دیا گیا اوکاس لینے کسی طرف سے تاکہ اسی طرح جان تفڑیوانی کی یا یہ بھرنہ دیئے بیٹھے ہیں کہ ان کو یہاں سے کس طرح اوٹھائے گیا ہے مولانا صاحب سے بھی کس طرح حالات ہوئے تھے زیادہ سے بیٹھنے سے ان کو کیسل نہیں چاہتے ہیں زیادہ ان کو اس چکر میں وہاں سے نکال دیا اب وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا ہے کہ بھی مارس نہیں ہونا تھا مانتا تھا ورنہاں وہ لے کر اٹھے اگر اتنا ان کو تھا تو وہ بڑا زیرک آدمی ان کو بس فیس سے بھی چاہیی تھی ان کو بھی ایک جمعہ مل گیا کہ اچھا چل ہو جی میں اس بہانے یہاں سے اس کردے لگا بتائیں کہ ابھی مسلمی نون میں کیا واقعی اس وقت دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ شہباز شہی صاحب فرنڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں جیسے فی ٹی ایف پہ اچھا ان کو تعاون چاہیے ہو آرمی چیف کی تو سی ہو یا مولانا صاحب کے دھنے میں بھی وہ نہیں گئے اے پی سی میں بھی نہیں گئے تو کیا ان دونوں کے درمیان کو تقسیم نظر آتی ہے دو گروپس کو ہیں نظر آتے ہیں سارے وہ مانے نہ مانے 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 لگے ہیں آپ دیکھنے سے جہاں آپ کو مرلن نظر آئیں گی وہاں آپ کو شہباز شہی صاحب کے نظر آئیں گے جب شہباز شہی صاحب کے نظر آئیں گے وہاں آپ کو مرلن نظر نہیں آئیں گی یہ تو حیال جے ایک ہار سطحہ پر ہے بکنین بکنین پارٹیز کے ہی طرح کے ہیں ابھی جب مرلن ایکٹیو ہوتی ہے جب نکلتی ہے تو کچھ گروپ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن آئیت سے اس پاریوں سمجھو گے کہ پاپولاریٹی تو بشپ مرلن کے پاس ہوگی لیکن جو لیکن جو وہ اس پر شہباز شہی صاحب کے ساتھ زیادہ چلنے کو تیار ہیں اور نیان نواز شہی صاحب جو ہیں وہ اس سپچل سے آئیں گے اور وہ پوری طرح سے اپنا ان کی سپور جہاں مرلن کے ساتھ کی ہے لیکن آپ چونکہ اس کے طرح سے ایک ڈیل ٹائپ کر کے وہ بہے ہوئے ہیں تو وہ اب ایکٹک کو ہوں گے نہیں اگر نواز شہی صاحب واضح فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ مرلن ہی ہے اور تو وہ فیصلہ ہوگا تب ہی پوری پارٹی مریم کے ساتھ جائیں گے یہ سب سے ظاہر ہے شہباز شہی صاحب جہاں جہاں ہوں ستے جہاں آپ محضور سے لاتے رہیں گے اور یہ اسی طرح پارٹی میں ڈیویزن ہے لیکن شہی فیملی کی جو پولیٹکٹ ہے وہ این نیئے فیوچر دوزار تئیس تک تو مجھے خاندان کے طور پر کمزور سے کمزور سے ہوتے نگراتے ہیں اچھا ایسے حالات میں اگر میاں نواز شیصہ جو پاکستان واپس آنا بھی چاہتے ہیں اور پتہ نہیں اب وہ آئیں گے یا نہیں لیکن اگر وہ آتے ہیں تو کیا ان کی پارٹی پر گرفت دوبارہ اس طرح مضبوط ہو سکتی ہے جو ان کے پاس اب لوگ ہیں وہ تو نہیں بھی سنتے ہیں لیکن میاں نواز شیصہ کا داپس آنے کا کوئی ہے ہی نہیں چانچ اگر وہ آئیں گے تو کچھ سے کچھ سے وہ توڑا بہت جان پڑھتی ہے جو اس وقت حالات ہیں اس کی نتبر لیکن کوئی خواب نہیں پر پڑے گا کوئی خواب نہیں پر پڑے گا کوئی خواب نہیں پر دیں گے یا تو بہت پڑا سیل کام چاہ دیں گے وہ جو جو ہنا تھا جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کار دیکھا انہوں نے جو ہسپٹل میں رہ کے دیکھ لیا جل میں رہ کے دیکھ لیا کوئی آیا نہیں کوئی بات بنی نہیں انہوں نے جلتے ہی تیروز پر انبیاء سے خلاف بات کر کے اور کی خلاف بات کرتے سب کچھ کرتے دیکھ لیا کوئی بات بنی نہیں ان کی لہٰذا کبھی بھی انہوں نے اپوزیشن کی شاہد سن کو نہ آسی ہے نہ انہوں نے کی ہے تو انہوں نے پہلے کی طرح نہیں وہی معاملہ دیکھا کہ نکل جانا ہی دیکھتا ہے وہ پھر نکل گئے اچھا کر پنجاب کی بات کریں تو عثمان بزدار صاحب ایز وزیراعلا ان کی پرفارمنس کو اگر آپ کپیر کرے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کسلی بخش تو نہیں ہے سب لیکن عثمان بزدار صاحب ایک حصہ ہے کہ انسان کی سپیسٹی ہوتی ہے چلے آپ یہ کہہ دیں گے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسے شخص کو لے کر آئے ہیں جو کلکل جس کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے جس کا کوئی اس طرح کا کلاوت نہیں ہے پلٹکل کلاوت باقی دلکھوں کے والسابی چاہست میں وہ بھی ہیں وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے وہ تکی لیوال پر تے تو وہ ایک 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 اپنی آج جس کے ساتھ ایک بھی اپنے اپنے اڈاوہ تو اگر وہ خود بوٹ لگنے دل انسان سے اگنی آج تو اس لئے آپ دیکھیں تو صلیق جی جا سکتی ہے کہ شخص کے لئے اس لئے ایک امون آج جس کے پارٹی انتر بھی لوگ نہیں آگرے لیکن پت سے بڑا خوبہ کلانے کے لیے کچھ کچھ موسیقی 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 اچھا ڈاکٹر نبیل صاحب یہ بتا ہے عثمان بزدار صاحب نیشنل لیول کی پولیٹکس بھی نہیں سمجھتے ان کو فائلنگ بھی نہیں پڑھنے آتی ان کا اتنا لیول نہیں ہے انٹرنیشنل تو چھوڑیں یہ ساری باتیں آپ نے اسامہ کے بھی سنی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اصل وجہ یہی ہے کہ سارے جو تخت لاہور جو ہمارے رائیوڑ میں ہیں اس سے جڑے بہت بڑے بڑے لوگوں کا کاروبار ہے سیاست اس تخت میں اول تو کوئی عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل شخص میرٹ پہ ہو طاقت سے داخلہ لینے میں کامیاب ہو جائے تو سروائیویل کی جنگ اسے لڑنی پڑتی ہے اس کے خلاف کردار کشی اس کو جی در سے آیا اس کو بولنا نہیں آتا اس کو چلنا نہیں آتا اس کو پہننا نہیں آتا عثمان بزدار کا پھر قصور یہی ہے کہ اس نے وہ علا راستہ اپنایا ہے جس میں وہ ڈٹ گیا ہے اور وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے سادہ سا بندہ ہے سمپل بندہ ہے لیکن حق پر ہے اور وہ اس کو پتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے اس کو وسیم اکرم پلس کا آگیا ہے پچھنے دنوں تو ایک ٹرینڈ بھی کیا اور ٹرینڈ کافی پاپلر ہوا بزدار پلس کا کہ یہ وسیم اکرم پلس سے بھی آگے کی ایک سلسلہ ہے تو برحال ماشاءاللہ اس کو سیاست سے خارج کرانے کی کوشش ہمیشہ مصروف رہتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہ عثمان بزدار عمران خان کی زید نہیں ہے عمران خان کا اعتماد ہے ان پر عمران خان زید نہیں کرتے وہ کیپٹن ہے اس کو پتا ہے اس کا کون سا پلیٹ کون سی قابلیت ہے تو عثمان بزدار میں جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہی ہیں اب اس کی جو اثرات ہیں آپ دیکھیں گے آپ جنہوں بھی پنجاب کو دیکھ لو وہاں پر انڈیپینڈنٹ سیکٹریڈ بن گیا ہے ہسپتال وہاں پر بننا شروع ہو چکے ہیں سڑکیں وہاں پر بننا شروع ہو چکے ہیں وہ محرومی کا جو احساس وہاں تھا وہ ختم آ چکا ہوا ہے تو یہ جو تخت ہے وہ شیٹر ہو رہا ہے وہ ہیل رہا ہے تو اشرافیہ جب ہیلتی ہے تو چیخیں مارتی ہے تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کو بات کرنا نہیں آتا مطلب ہی کچھ سنس ہے کوئی بات کرنے والی بات ہے اس کو بات کرنا نہیں آتا اصل چیز تو یہ ہونی چاہیے کیا اس کی پرفارمس کیا ہے کیا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ریکارڈز آپ کے سامنے ہیں کووڈ کرونا وائرس کے اوپر آپ کے سامنے اس کا ریکارڈ ان کا ریکارڈ ہے کس طریقے سے مینجمنٹ کی جو پیپلز پارٹی سندھ میں جو انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے اس کے مقاملے میں بزار صاحب کی حکومت تو کتنی دنیا میں کتنی تاریخ ہوئی کتنا زبردست ہوا پھر اس کے بعد جو غریبوں میں پیسہ مانٹرین کا جو سلسلہ ہوا اس میں بھی کس قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا پھر ڈاکٹرز کے ساتھ جو انہوں نے ڈیلنگ کی جس زبردست طریقے سے تو یہ مینجمنٹ میں آتا ہے اور یہ وہ مینجمنٹ ہے یہ جوتے پہن کے آپ جو ہے نا وہ لمبے بوٹ پہن کے بارش میں کھڑے ہو کے فوٹو تو کچھوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سیوریس کا نظام بہتر کریں سیوریس کا نظام بہتر ہوگا تو آپ کو یہ لمبے لمبے جوتے پہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر یہ بغزے بزدار اصل میں ان سب سے اس طرح کی باتیں کروا جاتا ہے در حقیقت اگر یہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم اور ہم اس سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اندر سے بات کچھ اور نکلتی ہے یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ جو چوٹ جو پہچان کو چوٹ پڑی ہے نا یہ جو ایک جوتوں والی جو تخت لاہور صاحب نے جو ایک پہچان مرائی بھی تھی کہ یہ سیٹ کے اوپر کبھی بھی کوئی اس علاقے سے غریب علاقے سے بندہ نہیں آ سکے گا یہ وہ تکلیف ہے ان کو کہ ایک بندہ آ گیا اور آ ہی نہیں گیا بلکہ میں تو کہتا ہوں چھا گیا اچھا سما بھئی یہ بتائیں کہ ابھی جو عثمان بزدار صاحب پہ جو پانچ کروڑ کی کرپشن کا جو نیب میں کیس چل رہا ہے کیا اس میں ان کی وزارتِ آلہ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا اور اس کا میکسیمم کیا سزا کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر نبیل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو آپ نے سنا کو اسامہ کہہ رہے کہ یہ معاملہ گرفتاری تک بھی جا سکتا ہے اور شاید ان کی وزارتِ آلہ بھی جا سکتی ہے تو آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں لائسنس کے اوپر یہ جو شراب کے لائسنس کے اوپر تو سر یہ لاہور ہائی کورٹ نے لائسنس کا اجراء کیا تھا اور اس کا اپروول ان کو دے دیا تھا جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ جو ہے بلکہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے اس کے خلاف جو ہے انٹرکوڈ اپیل میں بھی گئی گئی تھی اب صورتحال اس طرح سے ہوئی کہ یہاں پر آئے ایکسائز این ٹیکسیشن والے انہوں نے ان کا جو ڈی جی تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو اپروف کرنے کے لیے کہ اس لکڑ والے جو لائسنس ہے اس کو اپروول کے لیے لیٹر جو ہے وزیراعالہ پنجاب کو لکھا جس میں وزیراعالہ پنجاب اسمان بزدار نے اس کو ڈاؤن ڈ آؤٹ ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ this is not our domain اور آپ یہ چیزیں ہمیں نہیں بیش سکتے انہوں نے پھر سے ایک لیٹر لکھا کہ ہم اپروول کر رہے ہیں لیکن دو دن بعد انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور دو دن بعد انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کینسل کر دیا آرڈر کو جب ان کو پتا چلا کہ وزیراعالہ صاحب تو پلو ہی نہیں پکڑا رہے تو اب اس پہ ہوا کیا کہ جو پارٹی تھی جس کو اپروول مل گیا تھا لیکوئر کا وہ پھر عدالت میں چلے گی لاہور آئے کورڈ میں عدالت نے ان کو جو ہے نا پھر آگے سے ایکسائس والا نے جواب نہیں دیا خاموشی بڑھتی تو آگے سے پھر یہ ہوا کہ عدالت نے ان کی حق میں فیصلہ کر دیا پنجاب گورنمنٹ اس کے خلاف بھی انٹراکورڈ اپیل میں گئی اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یار یہ لائسنس ان کو ملے تو وہ پھر انٹراکورڈ اپیل میں جانے کا اس کا تک کیا بنتا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ڈاکٹر نبیل حسن اور ان کے ساتھ آپ نے اسامہ غازی جو بڑے اچھے انکر ہیں میرے بڑے پسندیدہ انکرز میں سے شامل ہیں ان کی باتیں بھی سنی آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب اور مسلم نون کا ایک ہاتھہ ہم نے کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار کیس جو ہے وہ نیب کیلئے واقعی بہت بڑا امتحان ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پرائم منیسٹر کے کتنے کلوز ہیں اور اگر یہ کیس کسی منطقی انجام کی طرف پہنچا چاہے وہ بائزد ان کی رہائی ہو یا آگے معاملہ جس طرح بھی جائے لیکن اس معاملے کی جو سب سے بڑی شفافیت ہوگی وہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا امتحان ہوگا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لیجاز دیں اللہ حافظ